کہ بیٹا اس کو کار دا ایک میں when you are said آج کا ہمارا ٹاپک ہے time جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وقت سر آقیب شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ وقت ہے کیا سر what is time time is the interval between two action کسی بھی دو عمل کے درمیان جو لمحاد لگتے ہیں جو ہم وقت گزارتے ہیں اسے ہم جو time کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ نے بہترین چارٹ بنایا ہوا ہے اگر بچوں کو وقت کے بارے میں انگلیش میں بتائیں کہ یارہ ہوئے ہیں تو انگلیش میں کیسے بولیں گے اگر ہم بچوں کو بتائیں گے کہ ابھی گیارہ بجے تو ہم انگلیش میں اس طرح کہیں گے it's eleven o'clock اور اگر کہیں گے تین بجے it's three o'clock اگر سوا بارہ ہوئے ہیں تو انگلیش میں کیسے بولیں گے انگلیش میں اسے کہیں گے it's quarter past twelve quarter past quarter past کا کیا مطلب quarter past کا مطلب سوا بارہ ہو چکے ہیں یعنی کہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں بارہ بچ کے اگر سوا دس ہوئے ہیں تو انگلیش میں کیسے بولیں گے اس کو انگلیش میں کہیں گے it's quarter past ten it's quarter past ten اور اگر دس بج کر تیس منٹ ہوئے ہیں تو پھر انگلیش میں کیسے بولیں گے اس کو ہم دو طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں it's thirty منٹ past ten اور جو اس کا سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ it's half past ten it's half past half past کا مطلب ہے ساڑے دس ہو چکے ہیں ساڑے دس ہو چکے ہیں اور اگر ایسے ہو کے پھونے بارہ ہوئے ہیں تو انگلیش میں کیسے بولیں گے انگلیش میں اسے کہیں گے it's quarter to twelve quarter two اور سوا میں اور پھونے میں کیا فرق ہوتا ہے سوا میں ہم نے کہا تھا کہ it's quarter past اور اس میں ہم کہیں گے quarter two تو جب ہم کہیں گے past quarter past تو اس کا مطلب سوا ہو رہے ہیں اور جب ہم کہیں گے quarter two اس کا مطلب ہے پھونے ہو رہے ہیں چاہے وہ پھونے بارہ ہو پھونے دس ہو اس طریقے سے وقت کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اگر آپ تیز نہیں دوڑو گے تو لوگ آپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جائیں گے تو یہ ایک ایسی مثال ہے وقت تھی کہ آپ کو وقت کے ساتھ دوڑنا ہے جب ہم اداس ہوتے ہیں یا کوئی گم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وقت سلو ہو گیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس میں انگلیش کے کوٹیشن ہے کہ time is deadly when you are set یعنی کہ جب آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ کا وقت بہت دیر سے گزرتا ہے یہ ایک مائنڈ کی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہم جو ہے وہ بیزار ہو جاتے اپنے آپ سے دکھی ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وقت سلو سلو گزر رہا ہے لیکن وقت اپنے ہی اپنی روٹین کے مطابق گزر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے اور جب ہم خوش ہوتے تو ایسا لگتا ہے وقت تیزی کے ساتھ اڑڑا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ تمام وریز سے فری ہوتے ہیں اور آپ کا time جو ہے وہ گزرتا اسی لحاظ سے اسی time اسی حساب سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن آپ جو ہے اپنی خوشی میں اتنا مغلل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وقت کا ہی پاتہ نہیں لگتا اور اس وجہ سے وہ تیزی سے گزر جاتا ہے اچھا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت پیسہ ہے ایسا کہہ سکتے ہیں time is money کے دن انگلش میں time is money تو اس کا کیا مطلب ہے جی ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ time is money اور اگر آپ اصل میں دیکھیں گے تو money is time ٹھیک ہے نا کیونکہ جو وقت آپ گزارتے ہیں کسی جاپ پر کسی شاپ پر تو آپ اس سے پیسے جو لیتے ہیں وہ اپنے time کے لیتے ہیں کہ میں آپ کو صبح سے لے کے شام تک کا 10 گھنٹے کا time دوں گا یا 12 گھنٹے کا time دوں گا تو آپ اپنا جو ہے وہ وقت بیچ رہے ہوتے ہیں اس کو کہ آپ اتنے وقت میں آپ اس سے اتنا کام لے سکتے ہیں تو یہ انگلش کی اچھا کوڈیشن ہے کہ time is money اچھا اپنے چارٹ میں واپس آجاتے ہیں کہ سر نے یہ چارٹ بنایا ہوا ہے سر اب اس طریقے سے کیسے کہے سکتے ہیں کہ اگر 12 بجھ کر 5 منٹ ہوئے ہیں تو انگلش میں کیسے بولیں گے اس کو انگلش میں ایسے کہیں گے it's 5 past 12 5 past اور اگر 12 بجھ کے 20 منٹ ہوئے ہیں تو انگلش میں کیسے بولیں گے it's 20 past 12 20 past بس وہ word انگلش کا جو ہے نمبر بتانا ہے اس کے بعد past لگا دینا ہے اچھا 12 it's 5 نہیں 12 بجھنے میں 10 منٹ ہیں اچھا ساری it's 10 to 12 it's 10 to 12 اوکے آڈینس یہ جو ہمارے ویورز ہیں امید ہے کہ یہ چھوٹا سا لیکچر جو وقت کے بارے میں تھا جس میں کوٹیشنز بھی آ گئی اور انگلش میں وقت کیسے بتا جاتا ہے سر آکیب شاہ نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتا دیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر لازمی کرنا تینک یو سر